موسیقی تم سے نہ ہو پائے گا مروس آدمی اے مروس یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ انگلی پر نجاست لگی ہو تو چوس لو یہ لکھا ہوا ہے بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی بے واکوف ایسا ہو نا کہ انگلی پر نجاست کو زبان سے صاف کر لے تو زبان پلیت ہو جائے گی انگلی پاک ہو جائے گی ایسے تو نہیں ہوتا ہے اتنی سی مسئلہ ہے اتنے سی مسئلے پر آپ کو کیا اعتراض ہے تمہیں نہیں پتا آپ کیا کہتے ہیں زبان پلیت نہیں ہوگی زبان پاک تھی سی نہیں خدا کے بندے لکھا ہوا ہے اگر کسی نے یوں کر دیا یہ تھوڑا ہے کہ ایسے کرو مسئلے میں تو کئی جگہ ہے اب ایک جگہ میں کہتا ہوں قانون کھولے نا آئین آرٹیکل کھولیے اگر آپ لاکی سٹوڈنٹ ہیں اگر آپ نے لاک پڑا ہے یا لاس سن ہے تو آپ آئین کانسٹوشن آف دو پاکستان جو ہمارے آئین کی بک ہے اس کو کھولے اس میں لکھا ہوگا کہ مرنے سے پہلے ہیں مسلمان کر لے اس میں غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کہ کسی نے اگر زنا کیا تو اس کی یہ سزا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے ہمیں آئین کہتے ہیں زنا کرو نہیں 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 ساروں کہ یہاں کچھ توکٹ پڑھے میں اب کلہ پھوکوں گا اگر کسی شخص نے عورت کو کرائے پر لیا پیسے دے کر کہ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا مجھے زنا کرنے دو عجرت پر لیا اور اس سے زنا کیا تو کہتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں اس عورت پر کوئی اس آدمی پر کوئی حد نہیں ہے لانت ہے تیرے ایسے کیدے کے اوپر بھئی آئین بھائیسٹی زیور آئین اسلام کی کتاب ہے ہمیں تبلیغ سے کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن بولیوں کی کتابیں اٹھا کر پھرنا جن میں اتنی فاش غلطیاں ہوں قانون اور فقہ کی کتاب ہے اس میں تو لکھا جائے گا یوں کریں گے یوں ہوگا یوں کریں گے یوں ہوگا آئین اور قانون اور لاکھ کی بکوں میں لکھا جاتا ہے یوں جرم کرو گے یہ سزا ہے یہ جرم ہے یہ تازیر ہے یہ جرم ہے یہ سزا ہے یہاں تو یہی لکھا ہوا ہے بھائی اشرف علی تانوی رحمہ اللہ نے قانونی کتاب بیشتی زیور لکھی ہے تمہیں ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں سزائیں لکھی ہیں اور جو ان کی اسلامی کتابیں ہیں خطبات حکیم الامت بتیس جلدوں میں ہیں وہ آپ کو نظر کیوں نہیں آتی ملفوظات حکیم الامت بتیس جلدوں میں حضرت تانوی کی وسیعت اور نصیت اور اسلامی عمام کی کتاب ہے وہ آپ کو کیوں نہیں دکھتی جی سنو ارواح سلاسہ اشرف علی تانوی نے کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے تین دیوبندی بزرگوں کے حالات زندگی لکھے ہیں یہ وہی کتاب ہے وہی میاں 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 یہ وہی کتاب ہے ارواح سلاسہ جس میں رشید احمد گنگوئی صاحب قاسم نانوتوی صاحب کو پبلیکلی اپنے سات چار پائی پہ لٹاتے ہیں پھر عاشق سادق کی طرح ان کی طرف چہرہ کر کے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں حضرت لوگ کیا کہیں گے وہ کہتے ہیں میاں کہنے دو جو لوگ کہتے ہیں عجیب بات ہے حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ نے اٹھارہ سو لگ کے لگ بک کتب لکھی ہے آپ کا کم از کم اکل اتنا ہونا چاہیے تو پھر حضرت تانوی کو ہاتھ لگائے یہ اوئی کتاب ہے اور اگر آپ کو حضرت تانوی کی بارت سمجھنے سے الٹی آتی ہے تو پھر اپنے حازمے کے علاج ان فقیروں سے کرا لیا کریں پھر تانوی صاحب کو پڑھ لو اس پر کون سا مسئلہ اسی پر ایک سوال لوگ کرتے ہیں تھانوی صاحب نے خواب ایک بندے نے خواب دیکھا خواب میں وہ کہہ رہا لا الہ الا اللہ عشرف علی رسول اللہ لخد اللہ تو حضرت تانوی نے اس کو سمجھا دیا بات ختم ہو گئی تو اب لوگ کیا کہتے ہیں خواب میں وہ ایسے دیکھ رہا تھا تو اس سے کون سا گناہ ہوا تھا میں نے کہا بھئی خواب میں دیکھنا کون سا جرم ہے میں جو خواب میں دیکھوں بھئی تیرا مولی صاحب کسی پڑوسن کی عورت کے اوپر زنا کے لیے گیا ہوا ہے اور میں خواب دیکھوں صبح اپنے مولوی کو کوڑے لگاؤ گے کہتا ہے نہیں خواب ہے نا تو میں نے کہا جی ادھر خواب سمجھاتا ہے تھانوی صاحب کی وقت خواب کی بات تمہارا دماغ خراب ہجاتا ہے روک تیرے کو بات تو دیتی کہتا ہے بیدار ہو گیا لیکن بدن میں بدستور بے حصی تھی اور وہ اثر ناطاقتی بدستور تھا لیکن حالت خواب اور بیداری میں حضور کا ہی خیال تھا اب تو صحب بول دے لیکن حالت بیداری میں کلمہ شریف کی غلطی پر جب خیال آیا حالت بیداری میں تو اس بات کا امادہ ہوا کہ میں خیال کو دل سے دور کہ خیال کو اس خیال کو دل سے دور کیا جاوے اس واسطے کہ پھر کوئی ایسی غلطی نہ ہو جاوے بائیں خیال بندہ بیٹھ گیا اور پھر دوسری کروٹ لیٹ کر سویا نہیں ہے لیٹ کر کلمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروشی پڑھنا شروع کر دیا پڑھتا ہوں لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی سلطان سلطان سو بھئی اصول سے سمجھا کریں نا سو یہ اصول ہے اس لئے اصول کو اصول کے تاتھ سمجھیں اللہ نے کرم کیا علماء دوبند پر ان کو پڑھانے کے لئے درسگاہ بھی دی اور سمجھانے کے لئے خانکاہ بھی دی اے تیسری فیل پیٹی پاس میں بھی انگلیش ہوں سمجھے یہ سب جانے سمجھنے کے لقل چیئے جو تیرے پاس نہیں میرے پاس ہے سو ہم خانکاہ والے بھی ہیں ہم درسگاہ والے بھی ہیں کوئی مسئلہ ہو تو آپ خانکا اور درسگاہ میں آ کر سمجھ سکتے ہو اگر یہ صرف اتنا بھی پڑھ دیں نا اللہمہ صلی علیہ سیدنا اشرف علی تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے ضرور تو آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں الفاظ ہے نبی جی نا یہ بیداری میں پڑھ رہے ہیں جی بیداری میں پڑھ رہے ہیں سر یہ ایچ ڈی جب آئے گی نا جی پی جی اس کے اندر تو پبلی کو پتا چلتے ہیں پبلی کو پتا چلے گا کہ مقدمہ کس کے اوپر ہونا چاہیے ہم نہیں کہتے ہیں مفتی صاحب پر مقدمہ کروائیں نہ ان کے بزرگوں کے اوپر صرف علمی رات کریں کیوں 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 کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کہنے کو تو دیں سب کا اسلام ہے لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے بابوں کا جہاں اور اور یہ جب آپ اس کا ورد کریں گے نا تو آپ کے اندر سے پھر رواز نکلے گی انشاءاللہ کیا کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کے دارے